تو ہمیں ابھی ابھی ایک پارسل سیو ہوا ہے تو ہم اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے تو اس سائیڈ سے میں دکھا دوں یہاں پہ آپ اس کی ڈیٹیل وغیرہ پڑھ سکتے ہو اور اس کو ہم سب سے پہلے اوپن کر لیتے ہیں موسیقی تو اس کے اندر ہے ایک ائر بڑ جو اس کا موڈل ہے ایم ٹین تو اس کا ڈسپلی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے یہ نظر آنے والے ہیں اور اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں کیا کیا چیز ہے یہاں پہ بلیک کلر میں ہے ہمارے پاس اور بیک سائیڈ پہ اس کی کوئی ڈیٹیل ہے تھوڑی سی اس کا جو وائلس ورجن ہے 5.1 ہے اس کا موڈل لکھا ہوا ہے چارجنگ ٹائم دو گھنٹے لکھے ہوئی ہے اور سٹینڈ بائی پہ دو سو اسی ہورس لکھا ہوا ہے موسیق پلے پہ یہاں پہ پانچ گھنٹے لکھا ہوا ہے اور اس کا جو آوٹپوٹ ہے جو اس کے والٹیج وغیرہ وہ پانچ والٹ ہو رہی کمپیر ہے اور یہ میڈنگ چائنہ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں تو اس میں کچھ اس کے فیچرز جو یہاں پہ مینشن کی گئے ہیں تو ہم اس کو کر لیتے ہیں تو یہ ہے ہمارے ایئر برڈ اور اس کے ساتھ ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں تو اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے کے دیکھنے میں ملتا ہے اس کے اندر ایک پاور بینک ہے تو جو ایئر برڈ جو ہے چارج کرتا ہے تو اس کے اندر ڈسپلی ہے کافی اچھا سا ڈسپلی ہے اور اس کے اندر موبائل چارج کرنے کے لیے بھی اس کے اندر پاور بینک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے ذریعے آپ اس کو چارژ کر سکتے ہو اور اس کیبل کے ذریعے آپ جو ہے اپنے موبائل کو چارژ کر سکتے ہو تو اس کی کنڈیشن تھوڑی سی رف لگ رہی ہے مجھے یہ دیکھو یہاں پہ نشان وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اوپر بھی ہیں اس در نیچے بھی ہیں اور یہاں پر بھی کچھ نشان ہیں لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے یہاں پر پیپر لگا ہوا یہ پیپر اتر جائے گا اور یہ اوپر والا اتر گیا تو اور یہاں سے تھوڑا سا آگے سے بھی مجھے رف رف سا لگ رہا ہے یہ اور ہم اس کو ایر برٹ چیک کر لیتے ہیں اپنے تو یہ ہیں ہمارے ایر برٹ اور ان کو یہاں پر اس کے اندر لگا کے دیکھتے ہیں اور دوسرا ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ چار جو رہے ہیں اور ہمارا جو یہ پاور بینک ہے یہ 57% ہے اور ان کی جتنی جتنی بیٹھ گیا اتنی اتنی یہاں پر دکھا رہے ہیں لیٹھ اور رائٹ کا تو ایر برٹ کے بھی تھوڑی سی کنڈیشن رف سی لگ رہی ہے مجھے ان پر خراشیز آئی کھڑی ہیں کافی اور بیک سائیڈ پر بھی یہاں خراشیز ہیں لیکن اوپر سے تو پیپر بغیرہ اتا لیا تو وہ تھوڑا سا سیٹ ہو گیا تو یہ ہے ایر برٹ اور یہ ہمیں ملے کتنے کے یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں یہ ہمیں ٹوٹل ملے ہیں اٹھارہ سو کے ڈیلیوری کے ساتھ اور یہ آئے ہمیں کہاں سے یہ ملتان سے آئے اور یہ کوئی کمپنی ہے پی جی ایم ایک کمپنی ہے وہاں سے ہم نے یہ آن لائن پر چیئر کیا تو باقی اس کی کوالٹی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اور تو اس کو ہم کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں اپنے فون کے ساتھ یہ کہ آسانی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں یا کس طرح سے یہ پہلی بار کنیکٹ کس طرح سے کرنے پڑتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ کوالٹی بھی اچھی ہے اتنی بری بھی نہیں ہے تو کسی کے پاس پہلے ائرپرٹ میں نے دیکھے تھے اس کو میں نے یوز کر کے دیکھا تھا تو وہ تو بالکل ہی عجیب سی واز تھی لیکن اس کی نورمل واز ہے اتنی وہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو کے سمعین آرہی ہو تو اچھا ہے کوالٹی تو باقی بات رہی اس کی تھوڑی سی رفنیس کی رفنیس تھوڑی سی حیث ہے یا پتہ نہیں یہ کس طرح سے ہوئی ہے یہاں اس کے اندر رکھے لگ لگ کے ہوئی ہے یہاں پھر ان کے اوپر بھی جو سکریچیز آئے ہوئے ہیں اور اس کو بھی ہم اتار کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ ریکھو اس طرح سے یہ بھی ساف ہو گیا اور اوپر والے پہ بھی یہاں پہ تھوڑے سے تو یہ چیزیں تو ساف ہو گئیں یہ والی اور یہ والی اب یہاں پہ بیک سائیڈ پہ اس کے سکریچیز ہیں اور یہاں پہ فرنٹ پہ ہیں اور ائر بٹ کے اوپر تھوڑے سے ہیں تو یہ تھا کچھ ہماری انبوکسنگ اور کوالٹی کا بتا دوں کہ یہ بیسٹ ہے کوالٹی اتنی بری بھی نہیں ہے تو ساؤنڈ کوالٹی اچھی ہے تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ چارج فون فون چارج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو ویسے تو یہ تھوڑی دیر لگا رہے گا تو ہی اس کا پتہ چلے گا کہ یہ واقعی میں کام کرتا ہے پاور بینک کے طور پہ کتنا کرتا ہے تو ابھی کے لئے صرف چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کنیکٹ تو ہو چکا ہے اور یہاں پہ چارج بھی کر رہا ہے تو یہاں پہ چارج تو کر رہا ہے اور اتنا خاص اس کا پاور بینک نہیں ہوگا کیونکہ چھوٹا سا ہے لیکن امرجنسی کی صورت میں یہ کافی کام دے سکتا ہے ہمیں اور اس کے علاوہ باقی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے اور ان بوکسنگ کر کے دکھائیے اس میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور یہ اون لائن پر چیز کیا ہے اس لئے اس میں تھوڑی بہت اس طرح کی خراشیں یہاں آنے جانے میں اس طرح سے تھوڑا بہت ہوئی جاتا ہے اوپر نیچے اگر آپ خود لینے جاؤ تو پھر آپ اچھے طریقے سے اس کو چیک کر سکتے ہو ورنہ اون لائن میں تو چیزیں اسی طرح سے ملتی ہیں تو اس کا پاور بینک آپ دیکھ سکتے ہو کہ ادھر یہ بھی چارج ہو رہے ہیں اور فون بھی چارج پہ لگایا اور ابھی ہمارے پاس 51 تھا اور یہ کتنی جلدی سے نیچے گری جا رہا ہے تو اس کا پاور بینک مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا کوئی خاص کام دے گا ہمیں لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں یہ 47 ہو گیا ہے پتہ نہیں اس ڈیٹا کیبل بڑی کر کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا کیبل اتنی بڑی لگا لیے ہم نے اور اس کے ساتھ جو ڈیٹا کیبل آئی ہے یہ چھوٹی سی ہے تو دیکھتے ہیں اس کو یوز کریں گے تو اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس کا پاور بینک کس حد تک ہمیں کام دے سکتا ہے ابھی دیکھو 46 سامنے یہاں سامنے ہی نظر آرہے اس کی بیٹری گرتے ہوئے تو اس کو پہلی بات ادھر سے فون کے لیے اٹھار دیتے فون کے لیے ویسے بھی ہمیں ضرورت تو نہیں ہے فون کے لیے ہمارے پاس یہ ہے پڑا تو ائر برڈز کو میں نے فل چارج کر کے 100% پہ تو ان کو ٹیسٹ کر لیا ہے یہ ٹوٹلی چلے ہیں چار گھنٹے جب کہ اس کے بوکس پہ پانچ گھنٹے کا لکھا ہوا ہے اور یہ اس کے پاور بینک کی بات کریں پاور بینک صرف دو بار ائر برڈز کو چارج کرتا ہے اور فون کے لیے تو آپ بھولی جاؤ کہ یہ فون کو چارج کرے گا یہ صرف نام کا ایک پاور بینک فون کے لیے کام گیا لیکن یہ فون کے لیے کام نہیں کرتا آپ خود ہی صرف لگا لوکے ائر برڈز کی کتنی چھوٹی بیٹری ہوتی اور یہ پھر بھی اس کو ٹوٹلی دو بار چارج کر رہا ہے تو ان ائر برڈز کے اوپر ٹوٹلی لگا ہوا ہے جس کو آپ سنگل پریس کر کے کال اٹھا سکتے اور یہی سے ہی آپ ٹوٹلی کر کے اس کو پلے پوز کر سکتے اس کی ساؤنڈ کوالٹی کی بات کی جائے تو ساؤنڈ کوالٹی اس کی گود ہے اور بیس صرف تھوڑ اسی کام تو یہی چاہیے کی ماری ویڈیو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ